اپنی عملی زندگی گزاریں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ انبیاء ہر دور میں آئے اور شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ان کا جو آپسی رشتہ ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بتایا کہ آپس میں اللہ تی بھائی کا رشتہ ہے کیا مطلب ہے اللہ تی بھائی اللہ تی بھائی ان کو کہا جاتا ہے جن کی ماں الگ الگ ہوں لیکن باپ ایک ہو وہ آپس میں جتنے بھی ہیں وہ علاتی بھائی کہہ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد جن نمبر پانک صفہ نمبر ایک سو اٹھاتر ایک سو نیاسے پر ذکر کیا ہے علم آمد شاکر مصری نے اس حدیث کو اس روایت کو صحیح قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء و اخوة لعلات امہاتهم شتا و دینهم واحد یہ تمام انبیاء یہ آپس میں علاتی بھائی ہیں ان کی ماں تو الگ الگ ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے کیا مطلب ہے اس حدیث کا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام کی مرکزی دعوت ایک تھی کہ اللہ ایک ہے اسی کے سامنے ہماری پیشانیاں جھکنی چاہیے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے یعنی دین ایک تھا دین اسلام دین توحید ان کی ماں الگ الگ تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شریعتیں ان کے لاز ان کے قانون ان کے زوابط یہ الگ الگ تھے مثال کے طور پر ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ قانون یہ تھا کہ اگر ان کے کپڑوں میں نجاست لگ جائے ان کے کپڑے گندے ہو جائیں کہیں پیشاب اور پاخانہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے قانون یہ تھا کہ کپڑے کے اتنے حصے کو کٹ دیا جائے پہنچی لا کر اتنے حصے کو الگ کر دیا جائے جہاں پر پیشاب یا پاخانہ یا نجاست لگی ہے تب وہ کپڑا پاک ہوگا لیکن نبی آخر الزم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ تبدیلی پیدا کر دی اور یہاں پر یہ حکم دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اس کے کپڑے نجس ہوتے ہیں اس میں ناپاکی لگتی ہے پیشاب اور پاخانہ سے آلودہ ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنے کپڑوں کو کٹنے کی ضرورت نہیں بس وہ صاف پانی لے کر آئیں اور اسے سے اپنے کپڑے دھل لیں کپڑے کا وہ حصہ پاک ہو جائے گا گندگی چلی جائے گی انہیں اپنے کپڑوں کو کئی چیزیں کٹنے کی ضرورت نہیں اسے شریعت کہا جاتا ہے اسے قانون اور لا کہا جاتا ہے تو انبیاء اکرام کی شریعتیں تو الگ الگ رہیں ان کے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے ان کو اللہ نے الگ الگ قانون دیئے لیکن دین آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا اور وہ ہے دین توحید دین اسلام جس کا پرچار جس کی تبلیغ ہر زمانے میں آنے والا ہر نبی کرتا رہا اور اخیر میں اللہ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا